بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ڈیا سٹوڈنٹس اس سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ ویڈر ایپ کو سٹار کریں ایک کانسپٹ ہے جس کا آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے اور وہ ہے اسنک فیوچر یعنی ایسنکرونس پروگرامنگ کیا ہوتی ہے سنکرونس اور ایسنکرونس پروگرامنگ میں سب سے جو میجر ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ سنکرونس پروگرامنگ میں ایک سیکنس کے ساتھ آپ کوڈ کو رن کرتے ہیں اور ابھی تک ہم جتنی بھی کرتے ہیں پروگرامنگ وہ ساری کی ساری کون سے تھی سنکرونس پروگرامنگ تھی اور ایسنکرونس میں یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ ایک کام جو ہے وہ درمیان میں بہت لیند ہی آگئے لمبا کام آگئے یعنی ٹاسک ون � task 2 and task 3 لیکن task 2 جو ہے وہ بہت length ہی ہے تو task 3 اس وقت تک نہیں start ہوگا جب تک task 2 complete نہیں ہوگا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم task 2 کو کسی اور thread کسی اور جگہ پہ رکھ دیں تاکہ وہ execute ہو اپنی ترتیب کے ساتھ وہ execute ہو لیکن task 3 کو زیادہ wait نہ کرنا پڑے ٹھیک ہے تو اس کو use کرتے ہم اس process کو اس concept کو ہم implement کریں گے using a asynchronous programming ٹھیک ہے جی تو آئیے دیکھیں کس طرح سے تو یہاں پہ project start کرنے سے پہلے میں یہاں پہ اپنے اسی project کے اندر ایک simple scratch file dart file بناوں گا جس کا نام کوئی بھی رکھ لیں آپ جی یہ scratch file بن گئی ہے اور اس کو اگر آپ github پہ اپنے project کو save کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ message آئے گا اس کو میں جو ہے وہ add کر دیتا ہوں جیسی add کر دوں گا تو یہاں پہ یہ green color کا code ہو گئے اچھا میں نے code جو ہے وہ simple code جو ہے پہلے لکھ کے رکھا ہوئے وہ میں آپ کو provide کر دوں گا نیچے description میں اس کا link available ہے آپ اس پہ click کر کے وہ آپ download کر سکتے ہیں simple code ہے جس یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک method ہے main main کے اندر ہم نے ایک method call کی ہے perform task perform task میں ہم نے تین task call کی ہوئے ٹھیک ہے جی اور اس میں first task کے اندر first task print ہے second task اور third task اتنا code ہے ٹھیک ہے اب اس کو just ہم run کر کے دیکھتے ہیں اسی پہ right click کریں اور اس کو آپ کریں جی run scratch file with coverage تو اس کو آپ run کریں run scratch file dot dot allow کر دیں اس کو جی یہاں دیکھیں کوئی issue نہیں ہے یہاں پہ کوئی problem نہیں ہے just آپ نے click کیا اور تینوں task آپ کے run ہو گئے ٹھیک ہے جی اچھا اب issue یہ آئے گا فرض کریں میں sleep کرواتا ہوں task 2 کو جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے sleep کرواتا ہوں sleep سے مراد یہ ہے کہ میں اس کو ذرا کہہ لیں کہ duration کے ساتھ اس کو sleep method کو call کروں sleep method کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ delay کا آنا تو sleep میں یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ duration کا ایک object بناتے ہیں ڈی اور اس کو جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں duration constructor یہاں پہ اسے seconds پروائیڈ کر دیتے ہیں 5 seconds ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ sleep method call کرتے ہیں sleep method کو آپ نے duration object پاس کرنا ہوتا تو یہاں میں ڈی سے پاس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا اب یہاں پہ اس کو میں دوبارہ سے run کرتا ہوں scratch یہاں پہ آپ نے یہ دھیان رکھنا کہ یہاں پہ main.dat نہ ہو بلکہ اچھا یہ دیکھیں task 1 کے بعد وہ 5 seconds کا delay آگیا پھر task 2 آیا اور پھر task 3 ہے یعنی کہ task 2 کے اندر اب 5 seconds کا delay اگر میں اس میں 50 seconds کا delay ڈال دوں گا تو یہ 50 seconds کے لیے wait میں چلا جائے گا ٹھیک ہے یعنی یہ waiting میں لگا رہے گا اور task 3 جو ہے اس کو wait کرنا پڑے گا اس وقت تک جب تک task 2 اپنا کام complete نہ کر لیں تو اس کا پھر حل کیا ہے اس کا پھر حل یہ ہے کہ ہمیں یہ تو ہے synchronous program یہ synchronous method ہے sleep جو ہے synchronous ہے اب ہمیں اس کو ڈالنا ہے کہ اس میں asynchronous کے اندر تو وہ کس طرح سے ڈالیں گے using a future keyword جی اس کے لیے ہم یہ method یہاں پہ لکھتے ہیں future dot delete اب یہاں پہ اسے ہمیں دو چیزیں provide کرنی ایک تو duration provide کرنی اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جب duration complete ہو جائے تو اس کے بعد اس نے کیا task perform کروانا ہے تو اسے ہم duration پہلے دیتے ہیں d, ہم یہاں پہ اسے method یہاں پہ provide کرتے ہیں جی call back method call back method کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جیسے ہی یہ result واپس آئے گا تو یہ کیا کرے گا اس کو semicolon لگا دیں تو یہ جیسے ہی duration اس کی complete ہوگی تو یہ task کرے گا یہ complete ہے ٹھیک ہے just simple اچھا اس کو جو ہے وہ ہم run کر کے دیکھتے ہیں اب ہوگا کیا کہ task 1 execute ہوگا اور فوراں سے task 3 آ جائے گا اور task 2 جب تک delay اس کا complete نہیں ہو جائے گا working اس کی complete نہیں ہو جائے گی وہ اپنا task perform نہیں کرے گا یہ دیکھیں task 1 آ گیا task 1 and task 3 complete ہو گئے ٹھیک ہے اور task 2 کو اس نے delay میں ڈال گیا جب تک کہ seconds پورے نہیں ہوئے ٹھیک ہے یہ آ گئی آپ کے پاس asynchronous programming یہ just simple asynchronous programming یعنی future keyword جو ہے اس کام کے لیے بھی اس کا اور بھی بہت زیادہ کام ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ہم جو ہے کیونکہ اس کو فوراں سے grasp کرنا بہت ہی مشکل ہے لیکن اس کو ہم simple ways کے اندر اندر جو ہے وہ steps کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو سیکھیں گے اچھا اس کے بعد جو ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ جی task 2 پہلے complete ہو اور اس کے بعد task 3 ہو لیکن task 2 کے ساتھ ساتھ کام جو ہے وہ ہمارا complete ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں کرنا ہی ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ یہاں سے کچھ فرض کریں کہ یہاں پہ task 3 ہے تو یہاں task 3 کے اندر جو کام ہے کچھ وہ یہ receive کر رہا ہے جی string format میں ایک variable receive کر رہا ہے result result of second second کا جو result ہے یہ receive کر رہا ہے اور اس نے اس کو display کروانا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ اس نے display کروانا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہم اسے pass کر دیتے ہیں اور task 2 جو ہے وہ return کرے گا task 2 کیا کر رہا ہے جی return کر رہا ہے result اور وہ ہم اسے pass کر رہے ہیں task 3 کو ٹھیک ہے task 2 کی طرف آجائے task 2 جو ہے جہاں وائیڈ ہے یہاں پہ یہ return کر رہا ہے جی کیا return کر رہا ہے string یعنی کچھ اس طرح کا کام ہو گیا ہے اب یہاں پہ جو ہے یہ return کر رہا ہے کیا return کر رہا ہے جی یہاں پہ ہم نے ایک string variable declare کروایا ہے یہ string result میں ذرا setting اس کی کرلوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے ٹھیک ہے جی اب جیسے ہم یہ کام کریں گے تو اس میں جو ہے کیا کام ہوگا کیا task perform ہوگا ذرا اس کو run کر کے دیکھیں یعنی اس میں ہو کہہ رہا ہے اس میں ہو یہ رہا ہے کہ جیسے ہی task 1 complete ہو جائے ٹھیک ہے اس کو کوئی issue نہیں ہے لیکن task 2 جیسے complete ہوگا تو وہ return کرے گا string اور وہ string جائے گی task 3 کے پاس اور task 3 بھی اس کو use کرے گا لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے task 1 اور task 3 تو پہلے complete ہو رہے ہیں اور task 2 جو ہے وہ delay کے بعد complete ہو رہے ہیں تو اب issue آگئے اب issue کیا آیا ہے اب issue یہ آیا ہے کہ task 3 complete ہونے کے ساتھ جیسے اسے کام کرنا تھا task 2 سے لے کے وہ اب null provide کر رہا ہے اب اس کو ہم کس طرح سے handle کریں اگر ایسی situation آ جائے پہلے والی situation تو ٹھیک تھی task 3 ہمارا پہلے complete ہو گیا لیکن اگر ایسی situation آ جائے تو ہمیں use کرنا ہوگا async and await keyword یعنی task 3 wait کریں for a result print نہ کریں بلکہ wait کریں جب تک task 2 complete نہ ہو جائے تو تب ہمارے پاس use میں آتے ہیں async and await تو ہمیں یہاں پہ اس کو کیا کرنا پڑے گا async keyword لگانا پڑے گا اور task 2 کو ہم کر سکتے ہیں await ٹھیک ہے یعنی task 2 کا wait کرنا ہے یہ asynchronous method ہے اور یہ wait کرے گا اور اب task 2 جو ہے کیا کرے گا task 2 جو ہے کیا کرے گا یہاں پہ ہم string جو ہے کریں گے پاس لیکن future 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 ہم return کروائیں گے future return کروائیں گے اور ساتھ ہم اسے async کے اندر ڈال لیں گے ٹھیک ہے جی اب اسے ہی ہوگا کہ یہ wait کرے گا جب تک task 2 جو ہے وہ اپنا delay complete نہ کر لے ٹھیک ہے جی تو اس کو ذرا run کریں اب دوبارہ سے task 1 آ جائے گا task 3 complete null لیکن ہمیں ایک کام اور رہ گیا یعنی ہمیں اس کو بھی await کے اندر ڈال لیں future کو بھی کیس میں ڈال لیں await کے اندر اب اس کو ذرا run کریں task 1 task 3 اب wait کرے گا جب تک کہ task 2 complete نہ ہو جائے task 2 complete task 3 complete task 2 data اس کی ساتھ وہ await کرے گا یعنی جب آپ اس طرح سے کام کروائیں کہ جس کا جس فنکشن کا task بہت زیادہ lengthy ہے آپ نے اس سے data بھی receive کرنا ہے تو آپ کو async اور await کا method use کرنا ہوگا keywords کو use کرنا ہوگا اور future keyword کو بھی use کرنا ہوگا i hope کہ آپ کو کچھ نہ کچھ idea ہو گیا ہوگا کہ asynchronous programming اور synchronous programming میں کیا difference ہے اس کو مزید اب کے اندر جب coding کریں گے تو آپ کو اس کی explanation ہو جائے گی تو آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے تاکہ آپ کو concept سمجھ آتے جائیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ اس کی practice بھی کریں گے اور خود بھی کوشش کریں گے async await اور future keyword کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے میں اگر اس کے بارے میں آپ کو کچھ problem ہے کوئی آپ کو idea نہیں ہے اس کے بارے میں تو آپ کیا کریں description کے اندر comment کریں i will try to explain it ٹھیک ہے جی میں آپ کے ان concepts کو explain کرنے کی full try کروں گا ٹھیک ہے جی next video تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ